اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی یہاں جج ہمائیو دلاور کی خصوصی عدالت میں صحافی اسطور کی زمانت کا ایک کیس لگا تھا آج اور صحافی اسطور جس کو تفتیشی افسر نے آج پیش کرنا تھا پچھلے دو ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے صحافی اسطور ایف آئی اے کی تحویل سے اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ہیں اور ابھی تک ان کی زمانت نہیں ہو سکی اس سے پہلے جو زمانت کی درخواست تھی اس کو بھی فوری طور پر نہ تو لگایا گیا نہ سنا گیا اور آج جب تقریباً تین دن کی تاخیر سے زمانت کی درخواست جج ہمائیو دلاور نے ٹک اپ کی تو آج تفتیشی افسر صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور جج ہمائیو دلاور کو یہ بتایا گیا کہ تفتیشی افسر پمز ہسپتال میں ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے اس وجہ سے اسطور کو مزید اب پیر تک جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑے گا اڈیالہ جیل میں رہنا پڑے گا اس لیے کہ تفتیشی افسر بیمار ہیں اور جج ہمائیو دلاور نے بھی مقتصر دلائل سننے کے بعد اب پیر تک کی محلت دے دی ہیں استغاسہ کو اور ساتھ یہ ریمارکس بھی دیئے ہیں کہ اگر پیر تک تفتیشی افسر جو ہیں یا استغاسہ کی طرف سے کوئی پیش نہ ہوا تو ان کو سنے بغیر ہی اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوگا مگر بظاہر جج ہمائیو دلاور نے تفتیشی افسر کو اپنا علاج کرانے کے لیے مزید تین دن کی مولد دے دی ہے اور اس علاج کے دوران جو اسطور ہیں جو صحافی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے تو آج کی جو بھی کروائی ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ ہادی اسطور کی طرف سے پیش ہوئے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی سماعت اس لیے بھی اہم تھی کہ سپریم کورٹ میں چند دن پہلے اٹانی جنرل نے یہ تسلیم کیا تھا کہ صحافی اسطور کے خلاف لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ الزامات درست نہیں ہیں اور بہت ساری جو دفعات ہیں پیکا کے قانون کی ان کو درست طور پر ایف ای آر میں نہیں لکھا گیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹانی جنرل کے اس بیان کو اپنے آرڈر کا حصہ بناتے ہوئے کھولی عدالت میں یہ حکم لکھوایا تھا کہ اٹانی جنرل اس حوالے سے اپنی ایڈوائس دیں گے مگر جب تیریڈی حکم نامہ آیا تو لفظ ایڈوائس کی جگہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے لکھ دیا کہ اب اٹانی جنرل اس معاملے کو دیکھیں گے ہی ویل لک انٹو دا میٹر اور آج تک اٹانی جنرل نے بظاہر اس معاملے کو صرف دیکھا ہی ہے کسی قسم کی کوئی ایڈوائس نہیں دی کیونکہ وہ آرڈر سے ہی ایڈوائس کا لفظ جو ہے ہٹا دیا گیا تھا اور صرف یہ کہا گیا تھا کہ اٹانی جنرل ویل لک انٹو دا میٹر اور اس حوالے سے اٹانی جنرل کے اس سے کھلی عدالت میں سپریم کورٹ میں اعتراف کے بعد اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بھی آج نہ تو تفتیشی افسر پیش ہوا نہ اسطور کو پیش کیا گیا اور نہ ہی اٹانی جنرل آفیس کی طرف سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایڈوائس آئی ہے تو ایڈوکیٹ حادی علی چٹھا آج کے کاروائی میں کیا توقع کی جا رہی تھی اور ہوا کیا ہے دیکھیں سی آج پر پروسیجر ہمارے آگومنٹ سنے جانے چاہیے تھے ہم اپلیکنٹ ہیں بیل میں ریاست کی بھی سنے جائے تھے ریکارڈ پیش ہونا چاہیے تھا اور فیصلہ ہونا چاہیے تھا یہ وہ بیل ہے جو ہم نے جمعہ کے دن جب وہ جوشل ہوا تو ہم نے اس دن فائل کی اور اس دن جد صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ نہیں سن سکتے کل نہیں سن سکتے وہ منڈے کو نہیں سن سکتے وہ ٹیوزڈے کو بھی نہیں سنیں گے بلکہ وہ جمعہ رات کے دن سنیں گے چھ سات دن کی تاریخ سے وہ سنیں گے اس کیس کو جب ایک ملزم جس کے پر الزام ہے ایک بھونڈا الزام ہے جیسے الزام کی کوئی پاؤں نہیں ہے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے اس الزام کے تحت وہ اڈیالا میں رہے گا وہ کسٹڈی میں رہے گا ریاست کی حراست میں رہے گا اس اس کو اتنی دیر سے سنا گیا اور آج جب ہم پیش ہوئے تو آج میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو آئیوں ہیں جن ریکارڈ لے کے آنا تھا وہ پیمز میں ہیں بیمار ہیں وہ پیش نہیں ہو سکتے اور جو سٹیٹ کاؤنسل ہیں اے ڈی لیگل صاحب پیش ہوئے اے ڈی لیگل صاحب کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا کیونکہ جب ایک اور وکیل صاحب نے آکے بتایا کہ سٹیٹ کاؤنسل جو ہائی کورٹ میں ہیں وہ گیارہ بجے آئیں گے تو اس وقت انہیں پہ چلا کہ انہیں آنا ہے تو سٹیٹ کاؤنسل بھی وقت پہ نہیں تھے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے اس وقت بھی نہیں موجود اب جب ہم کھڑے پروسیڈنگ کے بعد سٹیٹ کاؤنسل بھی نہیں ہے تفتیشی بھی نہیں ہے ملزم بھی نہیں ہے جس کی زمانت ہونی ہے اور جج صاحب نے یہ کیس جب ٹیک اپ کیا ہے تو آپ کے دلائل سن کے جج صاحب نے کہا کیا 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 میں نے جج صاحب کو اپنے دلائل کے علاوہ میں نے انہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ آرڈ پڑھ کے سنایا میں نے آرڈ پڑھ کے سنایا میں نے بتایا کہ کس طرح ہائیسٹ کورٹ آف دلینڈ اور ہائیسٹ آفیسر آف دلائل اس ریاست کرنمائندہ جو ہے وہ یہ ڈسکس کیا انہوں نے انہوں نے اف آئی آر پڑھی عدالت میں اور دونوں نے اگری کیا اس بات کے پر عدالت نے بھی اور اے جی صاحب نے بھی کہ اس اس اف آئی آر میں دفات لگی ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہو سکتے ہیں از تری تور کے خلاف سیکشن نائن ٹین اور چوبیس کی اف آئی آر نہیں کر سکتی تھی یہ اف آئی آر کی کوئی بیسز نہیں ہے اور یہ اٹرانی جنرل نے اطراف کیا ساتھ بلکل یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اطراف کیا کہ یہ سیکشن نہیں اٹریکٹ ہو سکتے اور یہ ان کا کوئی ایسا اف آئی آر کے مطن سے ہی صرف اگر ہم دیکھ لیں اور اس کے کانٹنٹ جو لگایا ساتھ اس سے دیکھ لیں تو یہ اف آئی آر نہیں بنتی تھی ہم نے انہیں بتایا یہاں کیا جج ہمائن دلاور قانون کے مطابق آج زمانت پہ اسد تور کو رہا کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا بلکل کر سکتی تھی عدالت جو ہے اس میں ایکشن لے سکتی تھی عدالت کر سکتی تھی کہ انسانی شرعی آزادی کا معاملہ ہے لیبرٹی کا معاملہ ہے بلکل ایسے ہے اور اس صورتحال میں ان دنوں میں ہے کہ آج بہت ہی تاریخ دن ہے ہماری جوشری کے لیے کیونکہ اس وقت ایک صحافی جس نے صرف اپنا صحافی کام کی ہے صافتی اس کے اوپر ایک بھونڈا کیس بنایا گیا وہ گیارہ دن رمان میرا اس کے بعد وہ چھ سات دن سے آج اڈیالا میں ہے اب وہ دوبارہ منڈے تک اڈیالا میں رہے گا اور اڈیالا اس وقت آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت وہ کسی عقوبت خانے سے کم نہیں ہے اور ملاقاتیں بھی بند ہیں سب کی ملاقاتیں بند ہیں کسی کو اجازت نہیں ہے صرف ایک سیاسی ایجنڈے کے لیے ہر انڈی ٹرائل پریزنر کی ملاقات بند ہیں لوگ کھانے کی چیزیں نہیں دے سکرے کپڑیں نہیں پہچھا سکرے اچھا کیا اٹانی جنرل کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو کمیٹمنٹ دی گئی تھی وہ کس قسم کی تھی اور سپریم کورٹ نے جو کھلی عدالت میں حکم لکھوایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اٹانی جنرل سیل ایڈوائیس کیونکہ ہم کھلی عدالت میں موجود تھے تو اس لفظ ایڈوائیس کی جگہ پھر چیف جسٹک آزی فائیسا نے اپنے تحریری حکم نامے میں لکھ دیا کہ اٹانی جنرل لک انٹو دا میٹر ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے دیکھیں اصولا تو جب ایک آئینی عدالت اس چیز کو نوٹ کر لے اس چیز پہ اگری کر جائے کہ اس ایف آئی آر کا کوئی بیسز نہیں ہے اور آئینی عدالت کے پاس کوئی اختیار اس کے علاوہ نہیں رہتا کہ وہ اس کو ختم کرتی کوش کرتی ان کو باہر نکالتی کیونکہ یہ کسی کے جو ہے وہ سیول رائٹس کی بات تو نہیں تھی یہ تو اس کے بنیادی حقوق کی بات تھی وہ کسٹڈی میں ہے وہ اتنے عدالت سے کسٹڈی میں تھا ہمیں ہماری ملاقات نہیں ہے ہمیں اس سے رسائی نہیں ہے وکلا کو فیملی کو رسائی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا اس کا کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے بعد تو عدالت کو چاہیے تھا کہ انٹروین کر کے باہر نکالتی آج ہی کے دن اسی امارت کے اندر حسن اور حسین نواز جو سابق وزیراعظم نواز شیف کے فرزندان ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں اور وہ اتنے عرصہ مفرور رہنے کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ان کو ائرپورٹ سے زمانت کی سہولت دی گئی ہے اور اب وہ دوبارہ اس عدالت میں اپنی زمانت کی کنفرمیشن کے لیے پیش ہو رہے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں وہ کئی سال مفرور بھی رہے ہیں ان کے لیے یہ سارا جس قسم کی رفتار سے ان کو جو ریلیف دیا جانے کا یہ شیڈول لگ رہا ہے تو اسد تور ایک صحافی جو کہ جیل میں ہے اس کے لیے جج ہمائن دلاور کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا اور آج تفتیشی افسر بھی بیمار ہو گیا ہے اور اب پیر تک صحافی جو ہے وہ جیل میں رہیں گے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈبل پولیسی نہیں لگ رہی آپ کو یہ دوگلا پن نہیں ہے ہمارے نظام کا دوگلا پن ہے یہ ایک پاکستان نہیں ہے یہ دو پاکستان ہے آپ کا میرا اور اسد کا پاکستان اور ہے اور ابھی جو حسن حسین پیش ہوں گے ان کا پاکستان اور ہے ان کے لیے ابھی آپ ساری ریاست کی کٹ پتلیوں کو ڈگڈگی پر ناشتے ہوئے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کیسے ریلیف ملتا ہے کیسے نظام ان کے آگے بچے گھومے گا اچھے جج ہمائی دلاور نے یہ کیوں تاخیر سے زمانت کی درخواست لگائی اور پچھلے جمعہ کو آپ نے کہا تھا تو آج جمرات آگیا ہے تقریباً آلماس ون ویک تو بیچ میں جج ہمائی دلاور کی کیا مصروفیات تھی آہ وہ ان کے مطابق تو کوٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اضافی چارج ہے ان کے پاس دو کوٹس ہیں بہت سارا کام ہے مگر میں آج میں نے اپنی آگوئنٹ سے ملکا کہ پروسس کو پنشمنٹ نہیں بنا سکتے آپ آپ بیل کو ایس پنشمنٹ جو ہے روک نہیں سکتے اس وقت تو اسد کو اسد کو بغیر کسی فرد جرم آیت کی ہے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر ملزم سے مجرم کرتے ہوئے وہ اس وقت سزائی کاٹ رہا ہے تو اس کے بعد جج ہمائی دلاور صاحب اس دوران چھوٹی پہ بھی گئے تھے آہ جی مجھے لگتا ہے کہ ٹویزڈے کو چھوٹی پہ تھے لگتا ہے تو ابھی پیر کو کیا ہوگا پھر آپ کے خیال اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پیر کو کیا ہوگا آپ کے سامنے اس وقت جس طرح سے یہ ریاستے چل رہی ہے اور جس طرح سے سارا نظام چل رہا ہے اور جو فستائیت کا نظام ہے اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے منڈے کو کیا ہوگا تو اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو اٹانی جنرل کے الفاظ پہ ٹرسٹ کیا گیا یقین کیا گیا تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ نے جو اٹانی جنرل پہ اعتماد کیا اٹانی جنرل اس اعتماد پہ پورا اترے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹریکشلل ڈس آنسٹی ہوتی ہے جب آپ سب سے بڑی عدالت میں کھڑے ہوں اور وہاں کھڑے ہو کہ آپ اوپسٹ کانٹری لیگل پوزشن تو نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کا پورا پورا جگ آپ پہ ہسے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ایف آئر بنتی ہے یہ کس طرح ہوتی ہے مگر جب آپ کنفیس کر لیں ایکسیپٹ کر لیں اور لیگل بات مان جائیں اس کے بعد اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر تو یہ سزا دینے کے مترافے گا اور یہ اس وقت بغیر کنوکشن سزا دی جا رہی ہے اور کسی ملاقات کیا اجازت بھی نہیں ملی اور یہ ہوا کہ آپ کو اجازت دی بھی گئی تھی اور پھر بھی عدالت کے حکم کو بھی اٹیالا جیل کے انتظامیہ نے نہیں مانا وہ کیا واقع ہے کل ہم صبح جی گئے ہمارے جو میجسٹریٹ تھے جنرل جوشل کسٹریڈی بھیجا تھا ان کے پاس وہاں پر بھیجی میجسٹریٹ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ہمیں ملاقات کی اجازت دینے کا اور ہمیں یہاں سپیشل کوٹ آنا پڑے گا ہم یہی واپس آئے سپیشل کوٹ اور یہاں سے ہم نے کیا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ وہ اختیار نہیں رکھتے ملاقات کا بلکہ میجسٹریٹ رکھتے ہیں تو ہم نے پھر ان سے صدا کی کہ اپنے آرڈر میں لگ دیں انہوں نے آرڈر میں لگ دیا ہم وارڈر لے کے واپس گئے میری سٹریٹ صاحب کے پاس وہاں ہم نے دوبارہ بیعث کی ان کو پریزن رولز کے مضاویق بتایا کس طرح قانون ہمیں حق دیتا ہے اور اس فقط کیونکہ جوشل کسٹریڈی وہ سپروائز کر رہے ہیں تو آرٹیکل ٹینے کے تحت کوئی بھی اس کا بنیادیہ خصف ہوگا تو انہوں نے انٹروین کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں آرڈر دیا وارڈر لے کے ہم اڈیالا گئے اڈیالا گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ صرف کہ ہماری بلکہ کسی کی بھی اجازت علاوڈ نہیں ہے کسی کو ملاقات علاوڈ نہیں ہے پشتے تین چار دنوں سے اور اگلے دو ہفتے ایسے رہے گا دنیا کے کسی معاشرے میں کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہو سکتا جہاں پہ پانچ چھ ہزار قیدی ایک جیل میں ہو اور آپ ان کی ملاقات آپ ان کے کپڑے آپ ان کے کھانے کی چیزیں ان کی فیملی اور وکلا تک رسائی کہ وکلا انسٹرکشنز بھی نہیں لے سکتے آج ہماری بیل تھی ہم اسے انسٹرکشنز نہیں لے سکے کل ہم اجازت نہیں ملی کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا اور مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اندرون سندھ میں یا پنجاب کے دہی علاقوں میں کبھی کبھار پولیس حلکار یا ایسے جو ہیں وہ بدماشری پتر آتے تھے تو ملاقات بند کر دیتے تھے تھے تھانوں کے دروازے بند کر دیتے تھے کہ قیادیوں کو ملنے نہیں دیں گے اس وقت اڈیالا جیل کا وہ حال ہے تو یہ کوئی کنٹمٹ فائل کی ہے آپ نے عدالتی احکامات کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں کی طرف سے خلاف ورزی پر آہ اس کیس میں تو نہیں مگر ایک اور کیس میں ہائی کورٹ میں ہماری کنٹمٹ پندرہ کو لگی ہوئی ہے جس میں بھی ملاقات ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں کرائی گئی اسی سیکیورٹی نوٹفیکیشن کی بنیاد پر آچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اسا تور کے حوالے سے درخواست پہ ابھی تک کیا کروائی ہوئی ہے اسا دلی تور کی جی ریٹ وہاں پہ فائل ہوئی تھی اس کی گرفتاری گرفتاری کے دن گرفتاری کے دن وہ لگی ہوئی تھی اور ہم نے وہاں پہ بتایا تھا آنربل کورٹ کو کہ اپریہنشن ہے کہ ہمیں دوسری دفعہ طلب کیا جا رہا ہے پہلے ہم آٹھ گھنٹے بھگو چکے ہیں دوبارہ جائیں گے لیکن ہمیں کوئی ایسا پروٹیکٹیو آرڈر دیں کہ ہمیں اریسٹ نہ کیا جائے اپریہنشن کی بنیاد پہ کس نے سنا یہ جی چیف جیس صاحب نے سنا تھا آمر فاروق جی انہوں نے سنا تھا اور انہوں نے ہمیں اپریہنشن کی بنیاد پہ ریسٹریننگ آرڈر نہیں دیا تھا ہمیں صرف دیا تھا کہ حراسہ نہ کیا جائے پیٹیشنر کو آرڈر لے کے جب ہم گئے تو ہمیں وہاں پہ ریسٹ کر لیا گیا تو ابھی کیا صورتحال ہے ہائی کورٹ میں کوئی پرننگ ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل آگیومنٹ ایڈوکیٹ ایمان نے وہاں کیے اور وہاں بتایا کہ کس طرح عدالت کے پاس آئینی عدالت کے پاس اختیارات ہیں کہ جس ایف آئی آر کا وہی بات جو سپریم کورٹ میں وہاں پہ ایمان نے وہاں پہ کوئنٹس ریز کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ اس کو کوش کر سکتے ہیں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں نا پوسٹ ریس بیل کیونکہ یہ بنیادی گھوک کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایف آئی آر بالکل اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی اور اس کی جی جیجمنٹ جو ہے وہ ریزرو ہوگی وہ بھی آج تک ریزرو ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ فادی علی چٹھا وکیل ہیں صحافیہ سطور کے آہ مکتصر یہ کہ سپریم کورٹ کے الفاظ اور معزز چیف جسس قاضی فائز عیسی ایسا کے ریمارکس تو بہت اچھے تھے جس میں انہوں نے ایف آئی اے کو خبردار کیا تھا کہ عدلیہ کے کاندے پر رکھ کے بندوق نہ چلائی جائیں اور صحافیوں کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں عدلیہ کسی طور بھی شکایت کنندہ نہیں ہے کمپلینٹ نہیں ہے فریق نہیں ہے اور یہ تاثر غلط ہے کہ عدلیہ کے کہنے پر یا عدلیہ کے اشارے پر حکومت نے یا ایف آئی اے نے صحافی اسطور کے خلاف کاروائی کی اس کے بعد جو حکم لکھایا گیا بظاہر اس حکم کے الفاظ کو بھی جو تبدیل کیا گیا ایڈوائز سے look in to the matter تک معاملہ آ گیا اور پھر ایٹرانی جنرل کا جو کھلی عدالت میں اعتراف تھا اس کی بھی بظاہر کوئی وقت نہیں رہی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تفتیشی افسر بیمار ہونے کے باعث اسطور جو ہے اب ان کی بیماری کے عوض تفتیشی افسر کی بیماری کے حفاظ مزید تین دن تک اڈیالا جیل میں رہیں گے اور پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے اڈیالا جیل میں کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اسطور سے بھی اس کے وکیلوں کا اس کی والدہ کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور اب پیر تک یہ معاملہ چلا گیا ہے آہ امید ہے کہ پیر کو جج ہمائن دلاور جو ہیں صحافی اسطور کی کو زمانت پر رہا کرنے کا ایک بہت بڑا احسان کریں گے مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ